بسم اللہ الرحمن formidable میرے جو سکتا عورتنا کہ ناظرین محمد علی صادق۔ ناظرین انتہائی اف کوسناک خبر کے ساتھ آج میں اپنی میڈیو کا غاب کر رہا ہوں۔ آپ سے کچھ د Rudy قبل جر Pam出来 قابلنا اگر اس��ب خان صاحب پر قابلی حملہ چحار صحاب رہا ہے ان پر فیرنگ کی گئی ہے siendo تین رحمہ کو دائیں اب تک جو اطلاعات ہیں جو مکرر جا رہا ہے صاحب پر قاتدانہ حملہ ہوا ہے ان پر فیرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں تین رہنماں پیڈیا ایک رہنماں عمران صاحب سمیت تین رہنماں زخنی ہو گئے ہیں اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ جہی بتائی جا رہی ہیں جو میڈیا پر چل رہا ہے جو سوشل میڈیا پر آ رہا ہے جو عمران صاحب کے پاؤں میں گولیاں لگی ہیں ٹان میں گولیاں لگی ہیں اب مختلف آئیں جو قدانہ خاصتہ بتایا جا رہا ہے کبھی کہا جا رہا ہے کہ چار گولیاں ہیں کبھی تین گولیاں کبھی ہے گولی لیکن چاہے گولی ایک ہو یا تین ہو یا چار ہو لیکن عمران صاحب زخمی ضرور ہوئے ہیں اس اطلاع پر جو ہے وہ بلکل یہ مفت کا اطلاع ہے کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں اور انہیں ہاؤسپیٹل شفٹ کا دیا گیا ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے لمبی وینگی دے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ یقینا پورے ملک میں جو ان کے کارکن ہیں بلکہ دنیا بھر میں جو ان کے کارکن ہیں وہ بھی شدید ترین پریشانی سے تجار ہوں گے ناظرین یہ واقعہ پیش کیوں آیا جب یہ حکومت ہی پنجاب کی حکومت میں ہی جو ہے وہ ابھی ان کا لانگوہ چل رہا تھا اور ان کو ٹھیٹ بھی تھے شیخ رجی صاحب کے بھی بیان آتا رہے تھے اور بھی ڈیگر پی ٹی رینماوں کے بیان آتا رہے تھے کہ ان کو ٹھیٹ ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پرویو علائی صاحب کر کے آ رہے تھے پرویو علائی صاحب جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں ان کو کیا خطاب دوں لگب دوں کہ جانب تو وہ جو ہے عمران خان صاحب کے گنگانے میں محصول رہتے ہیں لیکن دوسری جانب ان کو سیکیورٹی بھی فرام نہیں کر سکتے لیکن صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ ان سیکیورٹی ایلکانوں کی بھی یہ بہت بڑی غلطی ہے یا قوتائی ہے جو ان کے ساتھ تھے کیونکہ اپنے بھی جو ہے عمران خان صاحب کے اپنے بھی سیکیورٹی گارڈ معمول ہوتے ہیں ہر وقت جو ان کے ساتھ رہتے ہیں اور پتہ بھی تھا جب کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں فقط پورے مل میں بلکہ دنیا بھر میں ان کے جو ہے خاص طور پر اور شیرٹ کے بھی وہ دلوں پر راج کرتے ہیں تو اس طرح کا فوضناک واقعہ یقینا جو ہے پاکستان کی جمہوریت پر بھی اثر انداب ہوگا اور یہ انتہائی جو فوضناک واقعہ ہے اور آنے والے مستقبل میں اس کے خطرناک نتائج بھی بنامد ہو سکتے ہیں نافرین مخصف ہوایں ہیں بہت لوگ غیر ہے اب یہ مخصف بیانی بھی پنایا جائیں گے اس حملے پر گرفتار تو ہو چکا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کارکنوں نے گرف گرفتار کیا ہے پھر پلیس نے بھی فوجتورپیا ایکشن لیتے ہو اس کو گرفتار کر لیا ہے اب وہ گرفتار ہو چکا ہے اس کے جو ہے وہ گرفتاری کے بعد تمام تر حقائق سامنے آ جائیں گے کہ آئیں گے کہ وہ اس نے فیلنگ کیوں کی اور اس نے یہ کیوں سارا کچھ کیا یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ایک پاپلر لیڈر کو ایک پاپلر جماعت کے لیڈر کو اس نے جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشی کی ہے تو نافرین یہ خوبناک بات ہے اب آگے والا جو ایک سنیریو کیا ہوگا یہ جائز بہت پر سوجنے والی بات ہے کہ کیا سنیریو ہوگا کیونکہ اس وقت جو پوزیشن چڑ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کے کارکنوں مشتہل بھی ہو جائیں کارکنوں غیر ہے فیصل یہ میں آپ کو بتا تو کہہ لے کہ فیصل جاوید عمران اسمیل جو سابق گورنر سن تھے اور عمران صاحب سمیت تین افراد بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت زخمی ہیں تو نافرین یہ پوزیشن اس وقت چل رہی ہے میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی عمران صاحب کو جو ہے وہ سید دے لمبی زنگی دے اس حوالے سے ہمارا ایک ہی میں سمجھتا ہوں گے ہم سب کا ایک ہی بیان ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جتنے بھی سیافی لیگران ہیں یا جتنے بھی صحافی برادریہ ہیں کیونکہ حالی میں عرشت شریف کی شہادت کا دکھ بھی ہمیں برداشت کرنا پڑا تو جتنے بھی ہیں تمام کے تمام چاہے سحافی برادریہ ہیں چاہے سیافتدان ہیں سب کو اللہ تعالی عمران زنگی دے اور ایسے واقعات مستقبل میں نہ ہوں یہ بھی جو ہے سوچنا بھی ہوگا اور ان کی سیافتدانوں کی سیافتدانوں کی سیافت کرنے کے لیے بھی وروری طور پر جو ہے وہ اگدامات کرنے ہوں گے اللہ تعالی ان کو صحت دے امید ہے جو ہے وہ ایک ویرہ مضبوط اصحاب کے مالک ہیں نوحان صاحب اللہ تعالی مضمی زنگی دے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلا لائے عمل وہ کیا اخترا کرتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے اگلا لائے عمل کیا اخترا کرتے ہیں ابھی تک مجھے دیجئے جناب رین اجاؤت انشاءاللہ جائفے جائفے ان کی مغید فیر کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا